آج میں آپ کو انڈے کوفتے بنانا سکھاؤں گی تو چل دیں اپنی ریسپی کی طرف میں کمکلی ریسپی کی ویڈی ریکارڈ نہیں کر سکی تو آپ نے ایک کلو چکن کا کیمہ لینا ہے کیمہ کے اندر ایک پاو پیاس آدھی گٹی دھنیا آدھی گٹی پودینہ دس بارہ ہری مرچے آپ نے ساتھی پسوا لینا ہے کیمہ پیس لینا ہے بلکل باریک ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کوٹی مرچے نمک دھنیا باریکٹا اور گرم مسالہ سوکھا دھنیا یہ سب ایڈ کر کے اس کی بالز بنا لینا ہے اس سائز کے تین پیاس جو ہے وہ میں کٹ کے اس کو اس کا پیسٹ بنا لوں گی پیاس میں نے کٹ لی ہے کیکہ ہم میں اس کو تھوڑا سا پاری رائے اس کو گرائم لیے پیسٹ بنا لوں گی دھنیا پیاس کا جو پیسٹ ہے وہ ریٹی ہو گیا اس کو پیسٹ پیسٹ کرے لنے کی کسی پرٹن میں نکاہ دے ملتا ہے اور اب اسی میں میں پیسٹ جائے گا اور اس میں میں آپ جو ہے گرینڈر میں جو پانچ ہو رہے تھا کہ ٹھوٹر میں نے ہرتے سے بوائل کر دیا اس میں کار کے ڈال دیا اور ٹھوٹر میں سات آر ہری مچے اب میں اس کو بھی گرینڈی کے پیسٹ بنا لوں گی اچھا اب میں نے ایک دیچ کی ریلی ہے اس میں میں اوائل داروں گی اس میں اوائل داروں گی اور اب جو میں نے جو پیاز جو پیچ میں نہیں تھی پیاز کی جو پیاز کی یہ پیسٹ بنا گیا اب بھی جو پیاز کا پیسٹ ہے اس کو ہم براؤن کر لے گے کیونکہ یہ کچھا 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 ہے یہ پیاز بھونٹ سے اچھی طرح اس کے طرح موسیقی پانچ میں پیاز ہے اس کو ہون لیا اور اس میں آدھا رسنا پیاز جال دوں گی اس میں دوڑ ہے توڑ ہے اس میں بھڑ کے آدھا رسنا پیاز اس میں ہون لیا اس میں میرے بھڑت موشروع اس میں بھڑی فرما دوڑ ہے اس میں موسیقی اوائل اس میں بھڑ کے آدھا جو جب اب اب پیاز ے میں بھڑ کر دوں گی اس میں موسیقی اب پیاز ے ٹوڑ سی چھوڑ کریں پیاز پیاز اور اب اس کو اچھی درہا ہمارا ہریمی سے پیش اس کو پھول لیں گے اس میں اتنا پھول لیں گے کہ اس کا جو اوائل ہے وہ سپرٹ ہو چاہے اور تھوڑی دبا اس میں مسائلے پہ میں ایت کروں گے اب ساتھ آر مینٹ ہو بہے ہیں اور ٹماتر کا جو اوائل وہ الگ ہوئی ہے ٹماتر کا جو اوائل ہوئی ہے اس میں میں ابھی مسائلہ ہٹ کروں گے مسائلوں میں میں ممک ہٹ کروں گی ہاف ٹی سپون کہ وہ آپ نے ٹی ایس کے ساپ سے ہے لار کٹی میرچ کروں گے ہاف ٹی سپون ہلتی کروں گی تھوڑی سی تھوڑی سی کٹی میرچ ہاف ٹی سپون سوکھا دھنیا یہ مسائلے میں ایٹ کر دوں گی اور اس کو پھر میں اس کو گھون کے اب اس میں تقریباً میں میں ایک پاؤ دہی ہے میں نے ہلکی سی وہ گرینڈر میں ہلکی سی بلینڈ کر لیتی تاکہ اس کی وہ کیٹیاں جو اے نہ بنے وہ میں ایک پاؤ دہی اس میں ایٹ کر دی میں ہی اس کو مزید میں پانچ منٹ دس منٹ ہوں گی ایک پانچ منٹ ایک پانچ منٹ ایک گریوز کی رائی ڈی ہو جائے پانچ منٹ دنے بعد اس میں کوفتہ کروں گی کوفتے کوفتے میں نے میں نے فریز کردی ہے کوفتے میں نافت کروں گی کوفتے میں کوفتے میں کوفتے میں کوفتے میں کیونک جگہ مصارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں اس طرح کے چکن کوپتے ہیں وہ میں ایڈ کر دوں گی باقی کوپتے میں بھی ایڈ کر دوں گی ساری کوپتے میں نے ایڈ کر لیا اب اس کو جو ہے ہم نے چمبت نہیں جلانا اس کو جو ہے ہم نے ایسی دیج کی بگر کے کپڑے سے کوپتے ہلا لینے ٹھیک ہے تاکہ وہ میکس ہوتے رہے اور ہلکی آنچ پہ اس کو ہم نے پکنے دینا کبتہ کوپتے کر دی جاتے 15-20 منٹ ہو گیا ہے اب ہمارے کوپتے جو ہے وہ کر گیا ہے اور کوئی بھی کوپتے جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے وہ وہ زبردستے بہن چکے کوپتے اس کی گریوی بہت اچھی بند گیا ہے اس کے بعد آپ انڈے بوائل کر کے اس کے اندر کاٹ کے کوپتے میں پریزنٹیشن کر لیں اور کوپتے رہتی ریڈی ہے